فضاوں میں جا کے اکٹے ہو کے بشاہ کرنے شروع تھے صبح اٹھے تو سارے علاقے میں تاہف ہونے کا مسلمہ قذاب سے جھوٹا ایک متعیہ نبوت اسے کہا کہ جناب فلاں نوے کا پانی بڑا تھا رہا ہے آپ مربانی کریں اپنا نوعہ بیدان شریف اس میں ڈالیں تو یہ بیٹھا ہو جائے اس نے اپنا نوعہ بیدان اس میں ڈالا تو وہ اور کروا ہو گیا لوگ ہیں اللہ اگر جتے ہیں اس کو کہتے ہیں معونت یاد رکھیں ہر دور میں اس طرح کے نبوت کے دعوے دار خبیص اچھتے آئے ہیں اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ قادریانیت ہے اور اس سے بڑا فتنہ وہ لیڈر ہیں جو ٹاؤنٹ ہیں ان کے جو ان کے رضا خار ہیں جو انہیں اپنا بہن بائی سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے آخا سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے مونا سمجھتے ہیں شرم تم کو بگر نہیں آتی اگر تم سکار نبی پاکست صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا خار ہو تو توبہ کرو سکار نبی پاکست صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو نہ بین کو ہو نہ بھائی کو ہو اگر تم ان کے کچھ لکھنے ہو تو دفاہ ہو جاؤ آلہ سمجھتے مدد نہ لو مزا ہے نا کسی کو معاف نہیں کی جا سکتا نہ موسے رسالت پر کوئی صدابازی نہیں ہو سکتی لیڈر نہیں لیڈر کے باپ ہو ہم کسی کو ماننے کے لیے لیڈر نہیں ہیں تم کسی صداب کے لیڈر ہو ہم ہر صدابر تمہیں شیئرنج کرتے ہیں اور قسم ہے غیرت بند سنیوں میرا یہ پیغام محبت ہے جہاں پر پہنچے سرکار نبی پاکست صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دعوے دارو آلہ سلط میں چار اترک آر اس بندے کو پکڑو جو قادیانوی کو اٹھا اٹھو سمجھ آنی بات میں جذباتی طور پر بات نہیں کر رہا اس موضوع پر کوئی بھی پریس کانفرنس کوئی بھی بیان کوئی بھی اسٹریکمنٹ دینے کو تیار ہو ٹھیک ہے کوئی ہمارا رازق نہیں خدا کی ذات کے کوئی ہمارا مالک نہیں خدا کی ذات کے ہم سرکار نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مر بٹنے والے لوگ ہیں نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا اور زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کر کروں میں خواہ جائے جسروں کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل بیران ماں ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے مجھے وارسیوں کو عوید بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا ہے قادیانیوں کے خلاف جہاد کا الحمدللہ وارسیوں رکشتبیوں چستیوں فادریوں تو کدھریں کس میں ہو گئی چھے ہو گئی ایک موجزہ نات رہے ہیں کیوں ایک خراف من اور ایک ارحاس ایک سحر ایک تشرف ایک ماغنہ اور ایک ہے اگر کوئی بندہ اچھا ہو کیا بندہ اچھا ہو محنت کرتا ہو کسی کو ضرور نہ پہنچایا ہو کسی کو تکلیف نہ دینا چاہتا ہو نیت نجیتی کے ساتھ روحانیت کے منظریں تیہ کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے نقص پر اپنے بدن پر سیدھے جو ہیتی ہو ہوں عجیب جے لگنے ہو ایاد اتنی نفیر آتاں جاؤ روحانیت کے منظریں تکلیف نہ کھمز ایاد اتنی نفیر ہیتی کھمز موسیقی